مہدالی فرماتا ہے انسان کھانا کھاؤ کھانا کھانا منا نہیں لیکن کھاتے کھاتے اب ہی تمہارے پیٹ میں دو لکموں کی جگہ ہو تو کھانے کو چھوڑو بعض مومنین تو ایسے ہیں کہ لکمہ جاتا نہیں پیچھے سے دھکا بھی دینا پڑتا ہے میں نے بعض عراق ہم گئے ہمارے کیونکہ میں عراقیوں کے ساتھ بہت بڑا ہوں ان کی بڑی عادت ہے لکمیں بڑھے پڑھے لے تو طالب علم تھا ساتھ پڑتا تھا میں نے کہا بندے خودا ہے تو یہ ہمارے ہاں ایسے کھایا جاتا ہے یعنی کہ مولا فرماتے ہیں نہیں چھوٹے چھوٹے لکمیں کمس کمس آپ کے دانت کتنے ہیں کیونکہ اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے یعنی اگر اتباع اہل و بائت ہو تو دنیا بھی آباد انسان کی آخرت بھی آباد اگر تین تیس دانت ہیں تو اگر کمس کم ایک لکمے کو تھٹی ٹائم چبانا چاہیے اس کے چوانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا میدے کا ڈائیجسٹنگ سسٹم ہے ہمیشہ بڑی آسانی سے وہ حضم ہو جاتا ہے کبھی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی کبھی آپ کو حضر نہیں ہوگا لیکن انسان کھانے کے حریص بنے لزت لے جلدی جلدی کھا ہے حالانکہ لزت زبان پر ہے لکمہ نیچے کیا لزت نہیں تو مولا کیا فرماتے ہیں زیادہ چباؤ زیادہ لزت لو اور سائنٹیفیکلی بھی ہے کہ جو انسان زیادہ چباتا ہے اس کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے غالبان آیت اللہ دست غیب کے پاس ایک موٹا سا آدمی گئے قربلا مجھے کوئی نسخہ دیجئے پتلا ہو جاتا ہے ہر نسخہ مولوی سے بھی نہیں لیا جاتا ہے انہوں نے نسخہ دیا کہا نسخہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے ہر لکمے پر ایک سوریہ میں نانزل نہ ہو اب اس کو کہتے ہیں زیادہ چباؤ تو وہ چبانے والا تو تھا نہیں موٹا آدمی کتنا چبائے گا سست ہوتا ہے تو اسے کہا کہ بھائی تین تیس مرتب اپنا ایک لکمے پر ایک نوریہ نانزل نہ پڑھو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہا پھر دیکھو نا موٹا بننا آسان ہے پتلا ہونا مشکل ہے نفس بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے بہت جلدی لیکن اسے پتلا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی زندہ میں سالی آپ تیس دن روزے رکھئے ایک ہفتہ مشکل ہوتا ہے دس دن کے بعد عادت پڑھ جاتی ہے نفس کو عادت ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی بھوکی ہیں اور جیسے روزہ ختم ہوا عید پارٹی شروع ہو جاتی ہے ایک دن دو دن تین دن اتنا کھاتے ہو میں چیلنج کرتا ہوں چوتھے دن روزہ رکھ کے دیکھاؤ تیس دن جو تم نے محنت کی وہ تین دن میں تم خود ہی برباد کر دے رہے اس لیے فرمایا کم از کم ایک ہفتے میں ایک روزہ نہیں تو پنگرہ دن میں ایک روزہ نہیں تو ایک مہینے میں ایک روزہ رکھو تاکہ یہ نفس کس کے کنٹرول میں رہے تمہارے کنٹرول میں رہے ایسا نہ ہو کہ تم مرغی کا غلام بن جائے ایسا نہ ہو تم مچھلی کا غلام بن جائے دیکھو سفرے پر جب کھانا آتا ہے اب آپ کو ایک مرتبہ باتا چلیں یہ میرا سب سے پسندیدہ کھانا ہے اس دن کنٹرول کر کے دکھاؤ کہ مولا کو کباب پسند فقیر آتے یہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا اب کیا یہ کنٹرول یہ سیلف کنٹرول کہ ہمیں اپنی لذتوں پر کنٹرول کر سکتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ میں سال دی کہ رسول خدا گزر رہے ہیں دیکھا جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑے بہادر ہیں نبی فرما دین سے بڑا کوئی بزدل کوئی ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں فرمایے بتا پتھر کا وزن کتنا ہے پتھر کا وزن پچاس کلو بیس کلو سو کلو بہت وزن ہوگا فرمایے بتا تمہاری آنکھوں کی جو پلکے ہیں اس کا وزن کتنا دو گرام چار گرام بھی نہیں ہوگا فرمایے کتنا کمزور ہے وہ جوان جب نگاہ نامہرم پر پڑتی ہے اپنی آنکھ بند نہیں کرتا کتنا وزن ہے آنکھوں کو آنکھوں پر نہیں دل پاتا صرف اس لیے کیونکہ یہ لذتوں کا غلام ہے موسیقی